سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں کیا کرو اس حوالے سے کون سی دعا ہے جو مجھے سجدے میں کرنی چاہیے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے کی عالت میں اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو تو وہی دعائیں کریں جو نبیر اسلام نے کی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی پڑھتے تھے میرے نماز والی رسیچ پیپر نمبر ایٹ میں بھی موجود ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائیں مغفرت بھی ہے یہ دعا آپ مانگیں جو نبیر اسلام خود مانگتے تھے اور اس کے علاوہ آپ وہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں معصور ہیں کتاب و سنت کے اندر ہیں کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب تم نماز کے تشہد میں دروشی پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو تشہد میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدے میں بھی دعائیں مانگیں جتنی مرضی مانگیں لیکن معصورہ ہو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہو تو بہتر یہ ہے کہ عربی زمان میں ہی مانگیں اور میں تو اکثر ایک ہی دعا آپ کو بتاتا ہوں ایک ہی دعا سب سے کامل جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کرے نہ کرے یہ دعا آپ نے کبھی نہیں چھوڑی سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک میں جو آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اللہمہ کے ساتھ بھی ہیں اللہمہ آتینا فی الدنیا دونوں کو کمبائیڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہمہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ہم نے اپنے ذکاروں لے اس پر بھی کارڈ پر بھی لکھی ہے یہ بخاری میں ہے سکس تری ایٹ نائن مسلم میں جو ہے وہ سکس ایٹ فور زیرو ہے یہ دعا آپ مانگیں اور دیکھیں اتنی کامل دعا ہے اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں تا فرما دے اور آخرت میں بھی سر کوئی چیز بچ گئی اور ساتھ کہا کہ آخرت کی سب سے بڑی بلائی دے دے کونسی وقینا عذاب النار اب یہ مولمیوں کی تسلیم ہی ہونے کہا وقینا عذاب الکبری وقینا عذاب الحشری وقینا عذاب المیزانی پتہ نہیں کہ کچھ لگایا کیونکہ نبی الاسلام کی تعلیمات پر شاید ان کو اعتماد نہیں ہے مرتے ہی آخرت شروع ہوگی بخاری مسلم کی حدیث ہے مرنے سے پہلے کی دنگی جو ہے وہ دنیا کی ہے اور مرتے ہی آخرت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن من ابی بکر آئے امہ عیشہ کہتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی الاسلام نے اشارہ کیا تو آپ نے مسواق مانگی امت کی تعلیم کے لیے تھا چبائی تو چبائی نہیں کی سخت تھی تو حضرت عیشہ کہتی ہے میں نے وہ مسواق لے کے اپنے موں میں نرم کر کے حضور کے موں میں ڈالی تو نرم کر کے تو اس میں امہ عیشہ کے لفاظ ہے کہ مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور میرا تھوک آپ کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن اللہ تعالی نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا کس طرح جب حضور نے چبائی نہیں چبائی گی تو وہ حضرت عیشہ نے ڈالا تو نبی الاسلام کا تھوک مبارک ادھر آیا پھر جب حضرت عیشہ نے چبائی گی تو سیدہ عیشہ کا اس میں الفاظ ہے حضور کی وفات کے دن کو امہ عیشہ نے کہا ہے حضور کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن یہ میں نے ثبوت میں کہا ہے یہ جو میں نے عقیدہ بیان کی ہے کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے اس کے ثبوت میں میں نہیں لفظ اس میں الفاظ ہے کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تو فِد دنیا حسنہ وفِل آخرتِ حسنہ سب کچھ آ گیا سر آپ دنیا کی ہر خواہش اس دعا کے اندر کر سکتے ہیں آپ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہی تصور رکھیں دعا یہ مانگ لیں کسی کے روزگار کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں بیماری کا ایشو ہے دعا یہ مانگ لیں حتیٰ کہ مسلم شریف میں بڑی رکت انگیز عدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عادت کے لیے گئے جو بالکل چڑیا کی طرح دھانچے کی شکل میں اس کا پنجر ہو چکا تھا کمزور ہو کے بیماری کی تو جانی زندگی موت کی کشمہ کشمہ تھا آپ میں فرمایا ہو تو اللہ سے کیا مانگتا ہے سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے انہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لیں استغفراللہ تو گولی احمد سبحان اللہ یہ حضور ارانگی میں اللہ پاک ہے ہر برائی سے انسان ہی اس قسم کی کوتائیاں کر سکتا ہے نا آپ فرمایا ہے تُو اللہ کا عذاب سہنے کہ قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ تُو اتنا دلے رہے کہ تُو یہ کہہ رہے کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لیں آخرت میں جنت مل جائے اوئے تجھے تو چاہیے تھا تُو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا تم واقعنا عذاب اندار کوئی اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی ہے تو دنیا میں ملائیاں مانگ آخرت میں مانگ تُو کیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر رہے یہ کوئی سودے والا معاملہ ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے رحم ہی رحم ہے اس کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے تو اس نے یہ دعا کی سابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ بالکل صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جائے اور دعا پڑھنے لائے اے سر اے دعا بہت بڑا وظیف ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تشہود میں سے لازم کریں ایک تو وہ جو صحیح بخاری مسلم ہے چار چیزوں کے شرط سے پناہ مانگو اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسید دجال وہ تو آپ نے چار چیزوں کے شرط سے پناہ مانگنی ہے اس کے بعد اس دعا کو بھی ایڈ کریں رب جعلنی والی دعا بھی مانگا کریں رب برحم ہوا کما رب بیانی صغیر آئی جتنی بھی دعائیں یاد ہیں اور رکور سجدوں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں بہتر ہے عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے میرا مولد صاحب صاحب کے ساتھ اس مسئلے میں علمی اختلاف ہے میرا قلیب بھی چڑھا ہوئے عربی مسلمانوں کا بانڈ ہے اور یونٹی کا ذریعہ اور جو سوزو گداز اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر ہی نہیں ہے اور یہ کہنا ہے لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا سر ربنا آتینا کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا ہمیں عطا کر دے فی الدنیا اس دنیا میں حسنہ حسنہ تو لفظ اردو میں بھی اس نوال ہوتا ہے ٹھیک ہے حسنِ آقبت لفظ بولا جاتا ہے وَفِ الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابًا نَار میرے خیال ہے یہ اس کا ترجمہ تو عالموں سارے مسلمانوں کو آتے ہی ہوگا یہ کوئی اتنی مشکل دعا نہیں ہے تو لوگوں کو اس طرف امفضائز کریں کہ وہ نبی الاسلام والی زبان بولے عربی زبان کے اندر دعا کریں ایک دعای سب کچھ کبر کرے گی وہ تو پڑھ نہیں پڑھنے انہوں نے دعا کا ذکر کیا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہمیں آپ علیہ السلام رکو میں سبحانہ ربی العظیم بھی پڑھتے تھے اور سبحانہ ربی العلا پڑھتے تھے سجدے میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے یہ تو حکمی تسبیحات ہیں یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے اس کے علاوہ دعائیں ہیں جیسے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو تشہد میں یہ تو آپ نے مانگنی مانگنی ہے اس کے علاوہ تو بخاری میں الفاظ ہیں اس کے بعد جو چاہو اپنے رفع سے مانگو تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نبی الاسلام نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نے رکوع میں اللہ سے مانگنے کا بہتری موقع ہے سجدے میں تو کیا مانگیں تو میں نے بتایا کہ یہی جو مانگیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ڈیٹم لیول ہے نا وہ تو ابلیگیٹری ہے اس کے بعد یہ بھی مانگیں